اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتکین مفازا حدائک و آناما و قوائب اترابا و کسندحاقا لا يسمعون فیها لگوا ولا کذابا جزام من رب کا عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يکوم الروح والملائکت صفا لا يتکلمون لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال سوابا ذلك اليوم الحق فمن شاعت تخذ الى ربه مابا انہا انذرناکم عذابا کریبا انہا انذرناکم عذابا کریبا یوم ينظر المرء ما قدمت یدا یوم ينظر المرء ما قدمت یدا اللہ و یقول القافر یا لیتنی کنت ترابا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم اللہ رب العزت کے لیے ہی ساری تعریف ہے اس کے نام سے ہی آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت عظمت والا کلمہ ہے اللہ تعالیٰ کے بے بہار بے شمار صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کی بے انتہا تعریف ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ رحم و کرم خاص ہے کہ جب بھی کلام پاک کو شروع کیا ایک سو چودہ آیت سورتیں ہیں قرآن پاک میں اور ایک سو چودہ مرتبہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اللہ سے شروع جو انتہائی 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 رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے اس کی صفت جو بھی ہے وہ لا محدود ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ودود ہے محبت کرنے والا اس کی محبت کی کوئی مثالیں نہیں اس کی رحمت کی کوئی مثال نہیں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمجھانے کے لیے عرض بھی جا رہی ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سو رحمت ہیں سو سو میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو عطا کی ہوئے اپنی رحمت سے ایک رحمت مخلوقات کو ساری کو بانڈ دی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے شفقت کرتا ہے دنیا کے اندر جو بھی رحم اور بھلائی کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون کرتا ہے حتیٰ کہ جانور جانوروں کو تو ایک ایسے جو صفاق ہیں جو جاہل ہیں بے علم ہیں جانور کچھ بھی کرے وہ جانور ہوتا ہے لیکن وہ بھی اس میں ایسا مادہ ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اس ایک رحمت کا بانٹنے کا یہ نتیجہ ہے اور 99 رحمت اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مخلوق میں تخصیم کرے گا تو اتنا یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت اور کرم اور مہربانی اتنی ہے اتنی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی مدد طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور جو ہم نے گناہ کیے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑے ان گناہوں کی وجہ سے اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں کیونکہ ہم نے ایسے گناہ کیے ہیں یا کسی وقت بھی ہم سے سادر ہو سکتے ہیں جو ہماری پکڑ کا سبب بنے اس لیے مولا کائنات جناب علی مرتضی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ یا اللہ اگر میں نافرمانی کی طرف قدم اٹھاؤں تو آپ جو ہے اپنے گزب کے ساتھ نہ آنا آپ اپنی پکڑ اور گرفت کے ساتھ نہیں آنا بلکہ آپ اپنے رحم و کرم اور افو درگزر کے ساتھ آنا تو اگر ہم گناہ بھی کریں تو پھر اللہ سے معافی مانگیں یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا ہے حضرت علی نے یہ سکھلایا فرمایا کہ وہ مجھے گناہ کبھی افسردہ نہیں کرتا وہ گناہ مجھے کبھی پریشان نہیں کرتا جس کے پیچھے مجھے ایسا اتنا ٹائم مل جائے موقع مل جائے کہ میں اللہ تعالی سے رجوع کرلوں دور اکات نفل پڑھنے دلی دل میں اللہ تعالی نے معاف کرنے کو پسند کیا ہے اور انسان کی فطرت ایسی ہے انسان خطا کا پتلا ہے اس سے گناہ ہوگا غلطی ہوگی تو اس کے لئے معافی کا دروازہ بند نہیں کیا یہ ساری اللہ تعالی کی ہم تعریف کرتے ہیں اللہ تعالی جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور اللہ تعالی جس کو چھوڑ دے گمراہ ہونے کے لئے تو پھر اس کو کوئی ہدایت مل نہیں سکتی اور ہم گوائی دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ایک ہے اللہ تعالی اپنی ذات میں اپنی صفات میں وحد اولا شریک اللہ ہوئے اس کے کوئی برابری کرنے والا نہیں ہمسر نہیں ہمپلا نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندے اور اللہ تعالی کے رسول لہذا نبی علیہ السلام کی تابع داری میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ چھوڑنے میں دونوں جہانوں کی ناکامی ہے دنیا کے اندر ہم نے کامیابی کے میار کچھ بھی رکھ لیں کوئی دولت کو کامیابی سمجھتا ہے کوئی شہرت کو کوئی صحت کو کوئی عیاشی کو کوئی اقتدار کو کوئی پاور کو لیکن بارال مٹی سے بنا ہوا انسان مٹی میں مل جاتا ہے روزانہ ہم دیکھتے ہیں اور اس کے اعمال محفوظ ہو جاتے ہیں اللہ تعالی نے بھی ایک بات بتائی کہ کامیاب کون ہے اللہ تعالی نے کہا فَمَن زُحْزِعَنِ النَّار وَعُدْ خِلَلْ جَنَّتَ فَقَدْ فَاس جو دوزق سے آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہے کامیابی کا یہ میار ہے جہنم سے بچ جائیں سوالاخ انبیاء اس بھی آئے کہ انسان جہنم سے بچ جائیں اللہ کے غزب سے بچ جائیں اور اللہ کی رضاؤں کو کما کر حاصل کر کے جنت ہی بن جائیں اللہ کے پڑوس میں رہنے والے بن جائیں اللہ تعالی کی دائمی نعمتوں کا مزہ لینے والے بن جائیں اللہ تعالی کے دوست بن جائیں حتیٰ کہ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ جنت میں ایک کے ایسا مقام آئے گا کہ بندہ تو بندہ ہی ہے ہوں گے بھی وہ سارے فرما مردار نیک تو وہ خواہش کریں گے کہ اللہ ابھی ہمیں آپ اجازت میں ہم نے تو دنیا کے اندر جو نمازیں پڑھی جو سجدے کیے لیکن ہم یہاں بھی آپ کی کتنا کچھ دیا ہے تو ہم شکر کریں اللہ تعالیٰ فرمایے گا کہ نہیں وہ دنیا تھا دنیا میں تم میرے بندے تھے تم میرے غلام تھے یہاں جنت ہے یہاں تم میرے مہمان ہو اور مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی تو اتنا بڑا اعزاز ہے اور وہ زندگی نہ ختم ہونے والی ہے The human is man is mortal ایسے کہتے ہیں کہ بندہ man is mortal یعنی اس کو فنہ ہونا ہے لیکن فنہ تو چلو اس جسم کو ہونا ہے لیکن یہ life جو ہے وہ eternal ہے it only transform from one farm to another farm یہ یہ تو سائنس بھی کہتی ہے نا کہ انرجی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی وہ تبدیل ہو جاتی ہے انرجی کا بھی ختم نہیں ہوتی تو اس پہ کوئی چیز تو ہے روح ہے دیکھنے میں بھی آتا ہے آپ نے بھی اموات دیکھی ہوں گی کسی کی تو ایسے بلکل لگتا ہے بلکل دیکھ ہم نہیں سکتے visible نہیں ہے لیکن محسوس کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز تھی جو موں کے ذریعے سے نکل جاتی ہے اور اس کے نکلنے سے ہی انسان سب جسد کا جسد رہ جاتا ہے کوئی چیز تھی وہ نکل جاتی ہے یہ دیکھیں میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ یونی فارم ہم نے پینا ہوا ہے اس کو بھی جب ہم اتارتے ہیں تو تھوڑا relief محسوس کرتے ہیں ایزی کپڑے آگئے ہیں تو یہ مومن کے لئے موت بھی توفہ ہے یہ ایک لباس کی طرح ہے جسم ہمارا اور ایک دم اس کی کیج سے آزاد ہو جاتا ہے کتنا ہلکہ محسوس کرتا ہوگا اور یہ جب موت کا وقت آتا ہے تو قرآن پاک میں ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے اور ایمان والے کے پاس ایسے آتے ہیں فرشتیں جیسے مہمان کو لے جاتے ہیں سلام کہتے ہیں مبارکیں دیتے ہیں اشی شکلیں لے کر آتے ہیں استقبال کے ساتھ جیسے کسی مہمان کو لائے جاتا ہے اس کے لئے خوشی خوشی راہ دی راہ دے اور اللہ پناہ دے جو زندگیاں اپنے ہاتھوں تباہ کی برباد کی کفر شرک ظلم جہالت اللہ کو راضی نہیں کیا اور اس حالت میں مرا تو موت کے وقت بھی وہ فرشتیں ظاہر ہو جاتے ہیں عذاب والے اور یہ پھر دیکھ کر روح کام جاتی ہے جو نکل نہ نہیں چاہتی لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ پھر فرشتیں ان کے موہ پر ضربے لگاتے ہیں ان کے جو پیچھوں پر ضربے لگاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں نکالو ابھی روح کو تو بڑی تکلیف کے ساتھ روح اس کی نکلتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گرفتار ہو جاتی ہے تو ابھی ہمیں موقع ہے سوچنے کا سمجھنے کا سنبھلنے کا ایک انسان اگر راہ راست پر آ گیا تو پیچھے اس کی نسلیں ہوتی ہیں نسلیں ہوتی ہیں ایک دفعہ ہم سیروزہ میں گئے تھے یہاں ہی نزدیک کہیں تو وہاں ایک مندہ بتا رہا تھا کہ میں نے ایٹی سیون میں پہلی مرتبہ تبلیغ جماعت کے ساتھ سیروزے پر گیا اس کے بعد میں واپس آگے میرا ذہن من گیا وہ لہا میں ابھی تک اس ماحول میں ہوں لیکن اس کا فائدہ وہ یہ ہوا کہ تین یا چار بیٹے ہیں اب یاد مجھے نہیں آ رہا ان ساروں کو میں نے حافظ بھی کیا عالم بھی کیا اور ابھی ان کو نوکریہ بھی ہے تو ایک بندہ اگر راہ راست پر آ جاتا ہے پیچھے اس کا خاندان ہیں نسلیں ہیں دوست ہیں احباب ہیں تو یہ ایک بڑی بڑی نیکی ہے کہ ہم خود بھی نیک بنے ہیں اور نیکوں کے ساتھ اٹھے میٹے لیکن دنیا کے اندر اگر کوئی انداز آ رہا ہے ڈبل روڈ ہیں اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا انسانیت کی خاطر اللہ کی خاطر ازرائے نیکی ازرائے ہمدر دی اور اس کو دس منٹ دیئے اور روڈ کراز کر لیا بہت خوش ہوتے ہیں ایک نیکی کرتا ہے نیک انسان تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ پہلا انام یہ ڈالتا ہے کہ اس کے سینہ تھندک آ جاتی ہے پہلا انام یہ نیکی کا مطمئن ہو جاتا ہے اور میں نے بڑی نیکی دی لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے تو بڑی نیکی کر دی دس منٹ اس کو دیئے لیکن وہ تو پیچارہ پھر بھی محتاج رہا اس کو ابھی چومیس گھنٹے اور گزارنے اور اگلا دن پھر گزارنے اگلا دن پھر گزارنے تو ہماری اس نیکی سے اس کا مختصر سا مسئلہ تو حل ہوا لیکن پرمنٹ کوئی مسئلہ نہیں ہوا لیکن اگر ہم کسی کا ذہن بنا لیں اور اللہ اور رسول کی طرف اس کو بلانے والے بن جائیں اور نیکی کی طرف بلائیں اور وہ گناہ چھوڑ کر اگر نیکی کی طرف آ گیا اس کی پوری زندگی قدم قدم جو ہے وہ ابھی تبدیل ہو گیا مولانا تارک زمین صاحب فرما رہے تھے پرانی بات کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں گئے تھے انگلینڈ میں کافی سالوں ایٹی ایٹیز کی بات بتا رہے تھے تو وہ فرما رہے تھے کہ میرا کوئی رشتے دار تھا یا گاؤں کا تھا وہاں رہتا تھا سالوں سے تو کسی طرح یہ جاتے ہیں تو پھر ملاقاتیں کرتے ہیں تو ہم نے اس کو ملاقات کی وہ مجھے دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور پوچھ رہا تم کیسے آئے ہو تو میں نے کہا میں جماعت کے ساتھ آیا تو اس کو یقین نہیں آرہا تھا تم جماعت کے ساتھ آئے ہو یہ تو ویلو والا کام ہے یہ تو کوئی کام ہی نہیں تو خالی پاکستان اس وقت تو جانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہوگا تو اس کو تاجب بھی ہو رہا تھا کبھی حسرہ تھا کبھی تاجب خواہ رہا تھا کہ واقعی تم اس کام کے لئے تو پھر فرمایا کہ ہم نے اس کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھو تھوڑی دے رہی ہے وہ تو ایک دو مجلس وہ جب آنا شروع ہوا تو اس کو جو ہے وہ ان باتوں سے امیر صاحب نے یا بس ماحول میں جب اس کو باتیں بتائیں گئیں اور اس کا رخ چینج ہوا تو الحمدللہ وہ بالکل یعنی اعمال پر راگب ہو گیا اور وہ اس میں جو بھڑی پینی ہوئی تھی وہ بھی پتہ نہیں کتنے کی بتا رہا تھا بیس لاکھ کی یا پچیس لاکھ کی اس زمانے میں بہت امیر تھا تو اسی وقت اس نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ جتنے سالوں سے وہاں رہ رہا تھا اس کا حساب لگایا اور جو رقم بنی لاکھوں میں سب سے پہلے اس کو زکاة میں دیا کہ یہ میرے اوپر واجب الادا ہے تو یہ ہم ہوش کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں کہ اللہ اور رسول کے ہم دوست پہنے کہیں ایسا نہ ہو انسان کے انصر تو ہیں انسان کے دو ٹھکانے ہیں آگے ہے تو اصل جنت کا انسان آدم علیہ السلام کوئی جنت سے ہی آئے تھے اور انسان کو واپس جنت میں ہی جانا ہے لیکن اگر وہ انسان بنا تو شیطان کے زمرے میں آ گیا تو شیطان کا ٹھکانہ تو پھر آگئے تو انسان ابھی ہم جب زندہ ہیں تو دونے صورتیں ہیں ہمیں علیہ لیے کوئی بھی فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے تو ہم نازق اور حساس ترین مرحلے میں ہیں اور اپنے آپ کو سنبھال کر چلیں اور دین پر عمل کرنا اتنا مشکل نہیں دین کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے ان اللہ یامرکم بالعدل والحسان کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے وہ کس چیز پر مبنی ہوتا ہے عدل پر مبنی ہوتا ہے انصاف اور مبنی ہوتا ہے احسان اچھے اخلاق یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے احمد پر ظلم کیا ہے کوئی عبادت کرتے ہیں اپنا مود ہوتے ہیں جسم کو طاہر و متحر کرتے ہیں پاکیزہ کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں روح کو پاکیزہ کرتے ہیں ہر ہر قدم میں ہمارے لئے بھلائی ہے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سواب لکھ رہا ہے یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں اور باپ کی طرف ایک رحمت کی نگاہ ڈالیں اللہ تعالیٰ اس کی اس نگاہ پر اس کو ایک حج یا عمرے کا ثواب دیں گے تو صحابہ کرام حیران ہو گئے فرمایا یا رسول اللہ ماں باپ تو ہمارے گھر میں ہوتے ہیں تو اگر ہم سو مرتبہ ان کو دیکھیں تو کیا ہمیں سو مرتبہ اللہ تعالیٰ حج کا ثواب دے گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کیا اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ صرف ارادہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے فرما رہے ہیں کہ جس کو کچھ کرنے کے لئے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اتنا بڑا جہان منا لیا کوئی اس کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ عمر فرما اللہ تعالیٰ کا عمر ہم روز دیکھتے ہیں وہ درخ کا ایک دانہ زمین میں جاتا ہے وہ کیسے درخ بنتا ہے اللہ کے عمر سے بنتا ہے اللہ کا عمر ہر جگہ داخل ہے تو یہ ہم سوچیں دیکھیں انسانوں کی فطرت ہے ابو جہل تھا تیرہ سال اللہ کے رسول نے اس پر محنت کی کتنی مرتبہ آپ گئے کتنی مرتبہ اس پر قرآن پیش کیا دعوتیں کی دین لیکن وہ نہیں مانا باوجود اس کے کہ اس کو اگل حکمت کہتے تھے اور اس کو بڑا سیانہ سمجھتے تھے اور یہ سخی دا اور یہ بہادر دا اور اپنی قوم کا سردار دا اپنے قبیلے کا باوجود ان تمام خوبیوں کے ایک مرتبہ نہیں تیرہ سال بڑا عرصہ ہوتا ہے اللہ کے آخری رسول جس پر قرآن اترا ہے وہ اپنی زبان مبارک سے اس کو دعوت دے رہا ہے تو اس سے بڑی چیز کیا لیکن بس اس کو بدوقتی غالب آگئی نہیں مانا اس نے تقبر کیا اس کو ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں حضور کا کلمہ پڑھ لوں گا تو میری جو انہ ہے میرا جو بڑائی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی پھر تو مجھے حضور کے پیچھے جانا پڑے گا وہ کلمے کو اتنا سمجھتا تھا کہ اگر میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو مجھے آقا کریم کے پیچھے جانا پڑے گا اور وہ اس کے لئے تیار نہیں تھا تقبر اور باز کیسے دے کتنے واقعات ہیں سیرت پاک میں ایک شخص تھا عبدالعز البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب مسلمان ہوا تو اس کے چاچا کی پرورش میں تھا باپ اس کا مر گیا تھا لیکن اس نے اپنی محنت سے کافی تجارت کو بڑھایا ہوا تھا لیکن چاچا نے کیونکہ پالا ہوا تھا تو اس کا اثر رسوک تھا جب یہ مسلمان ہوا تو ساری ملکیت ساری تجارت اس سے چین لی یہاں تک کہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی چین لی تو اس کی والدہ نے اس کو دو چادریں دیں اس کے لئے یہ ذل بجادین مشور ہو گیا کہ دو چادروں والا نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے آپ غزوہ تبو کی جب تیاری کر رہے تھے تو یہ پھر حضور کی خدمت میں آئے اور کہا رسول اللہ مجھے دعا کریں میں شہید ہو جاؤں آپ کے اس پرچم کے تلے مجھے شہادت نصیب ہو تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ دعا کے لئے بلند کیے لیکن دعا میں آپ نے فرمایا کہ یا اللہ عبداللہ کو شہادت عطا فرما لیکن اس کو کافروں کے تیر اور تلواروں سے بچا رہا ہے یعنی اس کو تیر بھی نہ لگے تلوار بھی نہ لگے کافروں کا کوئی وار بھی نہ ہو اور شہید بھی ہو تو اس پر وہ ارز کرنے لگے یا رسول اللہ میرا مقصد تو یہ نہیں تھا تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں بخار آئے گا سفر میں اور اس میں تمہاری وفات ہوگی اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کا دریا دے گا تو جب تبوک میں گئے وہاں جنگ تو نہیں لگی تھی سفر بڑا تھا واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پر اس کو بخار آیا اور اس کی وفات ہوگی تو حضور علیہ السلام نے ان کی تدفین کا انتظام کیا حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا رات کا ٹائم دا کہ لوگوں نے آگ جلائی ہوئی ہے روشنی ہے اور لوگوں کی بھیڑ ہے تو میں آگے بڑا دیکھنے کے لیے تو کیا ہوا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ عبداللہ ذل بجادین کی وفات ہوگئی ہے اور اس کے قبر کو میں اتارنے کے لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں قبر میں کھڑے ہیں اس کو لینے کے لیے اور نبی علیہ السلام سرحانے کھڑے ہیں اور جب وہ قبر میں اس کو اتار رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے قریب کر دو تو قریب کیا گیا تو پھر آپ نے اس کا چہرہ دیکھ کر فرمایا اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ عبداللہ سے میں راضی ہوں آپ بھی سے راضی ہوگی آپ نے تین مرتبہ فرمایا تو عبداللہ بن مسعود کرے مجھے اتنی حسرت ہوئی کہ کاش میں مر گیا ہوگا کاش یہ میت میری ہوتی اور آقا کریم میرے متعلق یہ الفاظ کہتے تو جن کو طلب تھی وہ پیچھے عبداللہ بن سلام ایک یہودی یہودی پر اپنے وقت کے بڑے عالم تھے تورات پر عمل کرتے تھے جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے کر آئے ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے حضور کو پہچانا تو صحیح لیکن بغض کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے اور عداوت اور دشمنی کا فیصلہ کیا اور ایک صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر دس یہودی میرے اوپر ایمان لاتے تو سارے ایمان لے آتے ایک دوسرے کی وجہ سے بھی یہ رہ گئے ایک انا ایک تکبر سمجھیں یا ایک ریزرویشن سمجھیں لیکن انہی میں بھی ایک عبداللہ بن سلام تھا یہودی تھا وہ علم تھا اس نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے میں اس کو جا کے دیکھ لوں تو میں مدینہ آیا جیسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس دیکھی مسجد نبوی میں جیسے آپ کا مبارک چہرہ میں نے دیکھا تو میرے دل سے آواز آئی کہ ایسا چہرہ رکھنے والا شخص کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹے کا کبھی ایسا چہرہ ہو نہیں سکتا تو پھر میں نے حضور کا کلام سنا آپ فرما رہے تھے کہ اے انسانوں تدخل الجنت بسلام آپ نے فرما رہے تھے کہ اے انسانوں سلام کو عام کرو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سلام کو عام کرو لوگوں کو تام کھلاو اور رشتے داریوں کو جوڑو اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے رہے ہو اور پھر جنت میں سلامتی کے ساتھ مسلمانوں کے لئے دو راستے ہیں جنت میں کلمے والا تو جنت میں جائے گا لیکن اگر گناہ پر مرا ہے توبہ کیے بغیر تو وہ جہنم سے ہوتا ہوا جائے گا اپنا وہ حساب پورا کر کے اور جو ایمان اور اعمال صالح پر گیا وہ سیدھا جنت میں سلامتی کے ساتھ تو اس حدیث میں یہ بشارت ہے کہ سلامتی کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو چار کام کرو سلام کو عام کرو لوگوں کو تام کھلاو رشتے داریوں کو جوڑو رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے رہے ہو اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے تو حضرت عبداللہ بن سلام اسی وقت دیر نہیں لگی کہاں وہ تھے ابو جہل والے تیرہ تیرہ سال آپ نے محنت کی موجزے دکھائے نہیں مانے اور کہاں یہ طلب تھی نا خود آکے بیٹھ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کی اور آپ کی شہادت دی اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر ارض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہودی جو ہے نا یہ میرے متعلق بہت ساری باتیں کریں گے آپ ان کے نا فلانے فلانے کے بلالیں اور میرے متعلق پوچھیں اور میں یہاں چھپ کر بیٹھ جاتا ہوں تاکہ ان کے ساتھ میری ایک صفائی ہو جائے تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ نے یہودیوں کو کیونکہ یہ آپ کے معاہدے میں تھے میسا کے مدینہ ہوا تھا اس کے درے یہ معاہدے میں تھے تو بلا لیا تو وہ آ گئے تو آپ نے ان کو دعوت دی لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ نے فرمایا اچھا آپ میں جو عبداللہ بن سلام ہے وہ کیسا شخص ہے تو وہ ساتھ کہنے لگے کہ عبداللہ ہم میں ایک بڑا عالم ہے اور عالموں کی اولاد ہیں وہ کبھی بھی آپ پر ایمان نہیں لائے گا تو جیسے انہوں نے یہ کہا تو وہ چھپے بیٹھے ہوتے وہ ظاہر ہو گئے اور کہا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہودیوں کو بڑا گسہ آیا اور کھڑے ہو گئے جانے کے لیے اور کہنے لگے کہ عبداللہ ہم میں جاہل ترین شخص ہے اور جاہل ترینوں کی اولاد ہیں یہ کہہ کر نکل گئے بدوقت تو یہ بس نصیب کا بھی سودا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم درگزر کریں یہ مانگنے والی چیز ہے ہدایت اللہ تعالیٰ کے بہت عظیم خزانہ ہے دنیا کے اندر دیکھیں دولت صحت زندگی یہ تو کافروں کو بھی ملتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو دی فرون دنیا کا شاید سب سے بڑا طاقتور حکمران ہو کارون شاید دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند ہو لیکن یہ کیا ان کا نتیجہ ہوا اللہ تعالیٰ نے پکڑا دنیا میں بھی خواری ہوئی آخرت میں زلت اور عذاب ہے تو ان چیزوں میں لگ کر اللہ کو بھلا لیں اللہ کے رسول کو بھلا لیں تو اس میں ہمارے لئے ناکامی ہے دور بڑا خطرناک جا رہا ہے تو اس میں بس یہی ہے کہ ہم اگر بچنا چاہتے ہیں تو نیک لوگوں کی صحبت اپنا ہے علماء کی صحبت اپنا ہے ان کے ساتھ جا کر بیٹھے ایک آیت آئی اس پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس میں ہے کہ حضور کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جا کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں صبح اور شام بکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صحابہ کی مجلس کو دیکھا وہ ذکر میں مشغول تھے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو مجھے حکم ہو رہا ہے جا کے ان کے ساتھ بیٹھ ہو گئے تو ایسے لوگوں کو ہم رولے ہیں جن کا رکھ اللہ کی طرف ہو جن کا رکھ آخرت کی طرف ہو جب بیٹھیں گے تو کیا ہوتا ہے دیے سے دیا چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے کچھ پرشانیاں پرشانیاں کچھ نور کچھ ہدایت وہاں سے ملے گی کیونکہ دنیا کو فیل وقت چھوڑنا دنیا کی پریشانیوں کو چھوڑنا مصروفیت کو چھوڑنا انتشار کو چھوڑنا ہم چھوڑنا بھی چاہیں تو دنیا ہمیں چھوڑ نہیں رہی تو یہی ہے پس تھوڑا بہت جو ٹائم ملے عبادت میں ذکر میں تعلیم میں تعلیم میں لگائیں تاکہ اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے تاکہ تاکہ تاکہ